پیٹم بم کا نام تو سنا ہی ہوگا تو آئیے جھانتے ہیں وہ کتنے ہیں اور دنیا میں کن کن ممالک کے پاس آئیے شروع کرتے ہیں امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، چین، انڈیا، پاکستان، ازرائیل اور شمالی کوریا یہ وہ نو ممالک ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران آپ نے کئی مرتبہ جوہری ہتھیاروں کا ذکر سنا ہوگا یہ انتہائی تباہ کن اور محلک ہوتے ہیں اور ان کے دھماکے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ صرف ایک جوہری بم پورے شہر کو دبا کر سکتا ہے ایک جوہری بم سے سب سے بڑے غیر جوہری بم سے کہیں زیادہ تباہی لا سکتا ہے جیہاں ناظر اس بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ملکوں کے پاس جوہری بم نہیں ہونا چاہیے جن میں ایران بھی شامل ہے جبکہ کچھ ملک انہیں رکھ سکتے ہیں کس ملک کو انہیں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کس ملک کو نہیں اس بحث کا ہاتھ کرنا مشکل ہے مگر ہم نے جو جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اہم سوالوں کے جواب جمع کیے ہیں جن کے بارے میں ہم مزید جانیں گے اور اسی ویڈیو کے دنیا کے جوہری ہتھیار کہاں ہیں اور جوہری ہتھیار کیا ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے یہ انتہائی طاقتور دماغ خیز ہتھیار ہوتے ہیں آپ نے اسکول میں سائنس کی کلاسوں میں ایٹم اور آئیسو ٹاپ کا ذکر سنا ہاں وہی آئیسو ٹاپ جو ہم نے کمیشٹی میں پڑھا تھا اور وہی ایٹم جو ہم نے کمیشٹی میں چانتا امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر چھے اگست 1945 کو جوہری بم گرائے یہ دونوں جوہری بم کے دھماکہ کرنے میں اہم ہوتے ہیں بم کو ایٹم توڑنے یا ان کے اندر موجود خفیف ذرات کو ملانے سے توانائی ملتی ہے اسی لئے جوہری بم کو اکثر ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے جی ہاں جوہری بم ہی ایٹم بم ہوتا ہے جوہری بم تاریخ میں صرف دو بار استعمال ہوئے ہیں سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر دو ایٹم بم گرائے جن سے شدید تباہی اور بہت زیادہ نفان ہوا کب بہت سارے لوگ مارے گئے شہر تباہ ہو گیا ہیروشیمہ پر گرائے جانے والے بم کے اثرات کئی ماہ تک رہے اور اندازے کے مطابق اسی ہزار سے زائد افراد ہلا گیا ناکہ ساکی پر گرائے جانے والے بم سے ستر ہزار سے زیادہ افراد ہلا گیا اور اس کے بعد کسی بھی جنگ میں ان کا استعمال نہیں ہوا جوہری ہتیاروں سے بڑی تعداد میں تابقاری خارج ہوتی ہے شولے فٹتے ہیں دھماکے کے بعد اس کے اثرات طویل عرصے تک رہتے ہیں جس سے مطلی، الٹیاں، سرمے درد اور بخار ہو جاتا ہے کن ممالک کے پاس جوہری ہتیار موجود ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے اس وقت دنیا میں پانچ تسلیم شدہ جوہری ریاستیں امریکہ، چیٹ، برطانیہ، فرانس اور روس جبکہ چار دیگر ممالک بھی جوہری ہتیار رکھتے ہیں اور ان میں سے انڈیا، پاکستان اور شماری کوریا جوہری تجربات کر چکے ہیں جبکہ اسرائیل کے بارے میں یہی خیال ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتیار ہیں تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہ کی جاتی ہے کیونکہ اس کو سرکار نہیں دکھانا چاہتی کہ ان کے پاس بھی ہتیار ہیں اندازوں کے مطابق ان ممالک کے پاس کل ہتیاروں کی تعداد چودہ ہزار لگ بھگ ہے اور ان میں سے زیادہ تر ہتیار امریکہ اور روس کے پاس ہے امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ دوہزار انیس میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق روس کے پاس چار ہزار سے زائد جبکہ امریکہ کے پاس چار ہزار کے قریب جوہری ہتیار موجود ہیں جن میں سے دونوں ملک ممالک میں سے ایک ہزار سے زیادہ ہائی الٹ پر ہے ان کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے جس کے پاس تین سو جوہری ہتیار ہیں چین کے جوہری اتحے کی تعداد دو سنبے کے لگ بھگ ہے لیکن اس میں تیزی سے اضافے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین جلد امریکہ اور روس کے بعد ایسے ہتیار رکھنے والا تیسرا پڑا ملک بن جائے گا اس فہرست میں پانچوہ نمبر برطانیہ کا ہے جس کے ہتیاروں کی تعداد دو سو بتائی جاتی ہے اس کے بعد دو جنوبی ایشیائی ممالک پاکستان اور انڈیا کی باریہ دی جی ہاں انڈیا بالترطیب ایک سو ساٹھ اور ایک سو چاریس جوہری ہتیاروں کا زخیرہ ہے یہاں پر اور اگر دیکھا جائے تو فہرست میں آٹھوں نمبر ازرائیل کا ہے جس کے بعد یہ اندازہ ہے کہ نبے جوہری ہتیار ہیں جبکہ شمالی کوریا کے جوہری ہتیاروں کی تعداد تیس بتائی جاتی ہے جوہری ہتیار کون بنا سکتا ہے اگر آپ کو اس پر ویڈیو چاہیے ایک الگ ویڈیو بنا کر پیش کی جائے گی ویسے تو جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی اور محارف اور سہولیات موجود ہیں وہ انہیں بنا سکتے ہیں لیکن کس ملک کو انہیں بنانے کی اجازت ہونی چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے اور بالکل الگ بحثے اور اس پر ہم جلد ہی ویڈیو بنائیں گے ان شاء اللہ ملتین گے بیڈیو سلام